بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے بہت بڑا بدماش ہے اور اس کی بدماشی کیا ہے وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا ایک دفعہ اس نے ساٹھ دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا خلوت میں اس کے پاس گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھا کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رکھتی سوال کرتے کہ کیوں رو رہی ہو اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی یہاں ایک جملہ عرض کروں گا جب مالدار لوگ جب سرمایہ دار لوگ جب وڑیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں یہ ڈائمنڈ ونڈیاں یہ بزارِ حسن یہ کوٹھے یہ کنگرییاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے آج فخر ہے کہ بہت بڑے جگیردار ہیں بہت بڑے زمیندار ہیں تجوریاں خزانوں سے بری ہوئی ہیں اور ان کے ہم نے مو بھی کھولے ہیں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں جہاں نفس کو حظ ملتا ہے میں ایک دہاتی ہوں ہمارے دہاتوں میں ملے ٹھلے کا محول ہوتا ہے کتوں کی نڑائی آئی تو پچاس ہزار وہاں دے دیا کرکٹ میچ آیا تو ایک لاکھ کا انام وہاں دے دیا جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا مو وہاں کھولا اور جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں وہاں غفلت کی پٹی وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کودے کے ڈیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط اکبیر پر اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاکوں سے مر گئی اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا دولت وہاں جو جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں ہمارے گجرہ والا دھلہ چونک پہ ایک بڑا تین دہاڑے آٹے کا تھیلہ اٹھا کے دھوڑ لگاتا ہے نحیف تھا دو قتم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و قوب کیا اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑے یہ جررت کیوں کی تو وہ بوڑا رونے لگا وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ آگئے مجھے اس چونک میں آکے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے اور مجھے بوڑا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہفتہ آگئے بچے بھوک سے مر رہے ہیں آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ وہ امادہ ہوا اور دولت یہاں نٹھاؤ یہ نوائے وقت میں ایک خبر چپی دی کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی ایک رشتہ ملا ادھر سے برات آ رہی ہے ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا برات وہیں سے واپس سلی گئی بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مدعوہ کس نے کرنا تھا اللہ نے آپ کو دولت سے نوازہ ہے غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں بھروں میں بھوڑی ہو رہی ہے تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو تم ہجلوں پہ دولت لٹا رہے ہو اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو یتا ماں مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق پھیرو لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حاز ملا جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا دھیل کے آئینے پہ چوٹ لگی کفل رونے لگا ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لئے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتہ انسان ہوں اللہ مجھے معاف کر دے وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا کلم چل گیا اسی رات کفل کو موت آگئی صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے بھائی کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ دو انسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہ محفوظ سے مٹا دیتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ